میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوبچرچہ کروں سلطوں کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابکا یا نور اللہ اللہ کے آخر نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لئے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے سم بھائیوں اصبکستان یہ افغانستان کا پڑوسی ملک ہے اس کا ایک بہت پرانا اور تاریخی شہر ہے جس کا نام ہے سمرقند کمو بیش ایک ہزار سال پہلے کی بات ہے سمرقند کے اندر سخت کہت سالی ہوئی بارشیں رک گئیں فصلیں سک گئیں خوراک کی قلت ہو گئی لہٰذا لوگوں کو بڑے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا لوگوں نے کئی بار نماز استسقا یعنی اللہ پاک سے بارش مانگنے کے لئے جو خاص نماز ہے یہ بھی پڑھی دعائیں بھی مانگی مگر بارش نہ برسی پریشانی کے انہی دنوں میں ایک روز ایک نیک شخص شہر کے قاضی صاحب کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ قاضی صاحب آپ سننا پسند فرمائیں تو میری ایک رائے ہے میری ایک سجیشن ہے قاضی صاحب نے فرمایا کہ ضرور ارشاد کیجئے اس نیک شخص نے کہا کہ قاضی صاحب سمندر کے قریب اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک ہے آپ اور آپ کے ساتھ شہر کے لوگ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار شریف پر تشریف لے چلیے اور وہاں جا کر اللہ پاک کی خدمت میں بارش کے لیے دعا کیجئے اللہ پاک کی بارگاہ میں بڑی امید ہے کہ اللہ پاک اپنے اس نیک بندے کا وسیلہ قبول فرمائے گا اور ان کے صدقے میں رحمت کی بارش برسا دے گا شہر کے قاضی صاحب بھی الحمدللہ عاشق رسول اور عاشق اولیاء تھے اس نے ایک شخص کا خوبصورت مشورہ سن کر خوشی سے بولے کہ کہ آپ کی رائے کتنی اچھی ہے یعنی قاضی صاحب شہر والوں کو ساتھ لے کر امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار مبارک پر حاضر ہونے اور ان کی وسیلے سے بارش کی دعا کرنے کے لیے راضی ہو گئے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے کہاں مزار مبارک اس سمرقند سے چند ہی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے چنانچہ قاضی صاحب ماں اہل سمرقند کے یعنی جو ریسیڈنٹس تھے سمرقند کے ان کو ساتھ لے کر قافلے کی صورت میں امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے رو رو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کی توبہ و استغفار کی اور اللہ پاک کی بارگاہ میں امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ لے کا وسیلہ پیش کیا سبحان اللہ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں مقبولیت کیا بھی اہل سمرقند دعاوں میں مصروف تھے کہ بادل گھر گئے اور مسلسل سات دن تک بارش ہوتی رہی یہاں تک اہل سمرقند کو سات دن تک وہیں خرطنک نام بستی میں ٹھہرنا پڑا ان میں سے کوئی بھی بارش کی شدت کے سبب اپنے گھر پر نہیں پہنچ سکا صلوہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے عاشقان الرسول اس حقایت سے پتا چلا کہ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضر ہونا ان کے قرب میں جا کر ان کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرنا التجائیں کرنا اپنی مصیبت پریشانیاں حل کرنے کے لیے مزارات پر حاضر ہونا اور اپنی مراد حاصل کرنا یہ نیا طریقہ نہیں بلکہ یہ قدیم سے مسلمانوں کا معمول ہے بعض زیادہ ایسے موقع پر خلط مبس یعنی باق کو گڑمٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ پاک تو ہر جگہ سنتا ہے لہذا مزارات پر جانے کی جا آجت ہے ایسے نادونوں کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ بے شک اللہ پاک سمیم بھی ہے بے شک اللہ پاک بصیر بھی ہے وہ ہر جگہ سنتا ہے ہر ایک کو دیکھتا ہے اللہ پاک کی قدرتوں کے کیا کہنے وہ تو اندھیری راک سیاہ چٹان پر کالے رنگ کی چھوٹی سی چونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے دل کی دھڑکن کو بھی سنتا ہے اس بارے میں بھلا کس مسلمان کو اختلاف ہو سکتا کوئی تصور کے اندر ہی نہیں ہے لیکن اس جگہ بات اللہ پاک کے سننے کی نہیں بلکہ اس جگہ بات ہے ہماری التجاؤں پر نظر رحمت فرمانے کی ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں نہ ہمیں مانگنے کا صلی کا آتا ہے نہ ہمارے پلے میں نیکیا ہیں ہم نکم میں اس لائے کی کب ہے کہ وہ اللہ رب العالمین ہماری ناقص التجاؤں پر نظر رحمت فرمائے مگر اولیاء کرام یہ اللہ پاک کے نیک بندے ہیں مقبول بندے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے ان پر ان کے مزارات پر اللہ تبارک و تعالی کی چھما چھم رحمتیں برستی ہیں اس لئے ہم ان کے مزارات پر حاضر ہو کر ان کے قرب میں ان کے وسیرے سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک بے شک ہم ناکارہ ہیں بے شک ہم تیرے حضور ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے مگر مولا ہم تیرے پاک اور برگزیدہ بندوں کے قرب میں حاضر ہیں ان کے وسیرے سے ہم پر نظر رحمت فرما الہی تجھے تیرے اولیاء کا واسطہ ہماری مشکلات کو آسان فرما دے دعاؤں کی قبولیت مشکلات کے حل مسئیبتوں سے چھٹکارے کے لئے اللہ پاک کی بارگاہ میں انبیاء کرام اولیاء کرام نیک برگزیدہ بندوں کا وسیلہ پیش کرنا آج کا نہیں بلکہ صدیوں پرانا طریقہ ہے اور یہ طریقہ کسی نے اپنی مرضی سے اجاد نہیں کیا بلکہ اللہ پاک نے خود ہی اپنے پاکیزہ کلام قرآن کریم میں اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے چنانچہ پارہ نمبر چھے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا ایلیہ الوسیلہ ترجمہ کنز الارفان اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو مشہور مفسر قرآن حکیم الامر مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ اس آیت کے دعات فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ زندہ بزرگوں سے ملاقات کے لیے سفر کرنا وفاتی آفتہ بزرگوں کے مزارات پر سفر کر کے حاضری دینا وہاں جا کر ان کے وسیرے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ سب بہت ہی بہتر ہے ان سب سفروں کا ماخذ یعنی دلیل یہی آیت مبارکہ ہے کہ یہ سب طریقے بھی تلاش وسیلہ ہی ہیں سب طریقے وسیلے کی یہ سمجھے کہ تلاش ہیں مفتی صاحب رحمت اللہ مزید فرماتے ہیں کہ از آدم علیہ السلام تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھ کر نبی کریم علیہ السلام تا اسلام تک ہر دین میں ہر امت کا یعقیدہ رہا اور حضرات صحابہ اکرام سے آج تک تمام مسلمانوں کو یہی عقیدہ رہا اور ہے کہ رب تعالیٰ تک رسائی کے لیے حضرات انبیاء اولیاء بلکہ ان کے تبرکات ان کا بھی وسیلہ پیش کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اکرم فرماتا ہے سلوہ پیارے سلام بھائیوں یہ جو حقایت میں آپ کے سامنے سنائی تھی اس میں جن مزرگ کا ذکر ہے جن کے مزار پر گئے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالیٰ اللہ جن کے وسیلے سے دعا کرنے کی برکت سے اہل سمرقند کو قہد سے نجات ملی آپ رحمت اللہ تعالیٰ بہت بڑے ولی اللہ بہت بڑے عالم دین اور بطور خاص علم حدیث کے یہ بہت بڑے امام ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ تیرا شوال المکرم 194 ہجری کو بخارہ میں پیدا ہوئے اور 62 سال کی عمر گزار کر جکم شوال المکرم 256 ہجری کو دنیا فانی سے رخصت ہوگا آپ کا مزار پر انوار سمرقند کے قریب خرطنک نامی یہ بستی کے اندر ہے اب آپ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری زندگی یہ پوری لائف یہ علم حدیث کی خوب خدمت کی آپ رحمت اللہ تعالیٰ بڑے عبادت گزار ظاہر اور متقی تھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد کافی عرصے تک آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی قبر شریف سے مشک سے بھی زیادہ اچھی خوشبو آتی رہی لوگ بطور تبرک یعنی برکت حاصل کرنے کے لئے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار مبارکہ کی مٹی لے کر جایا کرتے تھے سلو علی حبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے اسلام بھائیو امام بخار رحمت اللہ تعالیٰ ابھی چھوٹی عمر میں ہی تھے کہ آپ کے والد محترم دنیا سے رخصت ہو گئے امام بخار رحمت اللہ تعالیٰ کو اپنے والد محترم سے وراثت میں کافی مال مل گیا تھا آپ رحمت اللہ خود تو علم دین سیکھنے میں مصروف رہے اور والد صاحب کی طرف سے بطور وراثت ملنے والا مال یہ مداربت پر دے دیا مداربت مداربت کسے کہتا ہے مداربت یہ تجارت کی یہ بزنس کی ایک ٹائپ ہے ایک قسم ہے اس میں ایک شخص اپنا مال خرچ کرتا ہے اور دوسرا شخص محنت کرتا ہے صدر شریعہ ودر طریقہ مصنف باہر شریعت حضرت علام مفتی محمد عمجد آدمی رحمت اللہ طریقہ فرماتا ہے انسان مختلف قسم کے ہیں بعض مالدار ہیں بعض غریب ہیں بعض مال والوں کو کام کرنے کا صلیقہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کام کرے تجارت کے اصول سے یہ لوگ نواقف ہوتے ہیں اور بعض غریب لوگ کام کرنا تو جانتے ہیں مگر ان کے پاس روپیہ نہیں ہوتا لہذا تجارت کیسے کریں اسی مسلحت کے تحت شریعت نے مداربت اس کو جو ہے وہ جائز رکھا تاکہ امیر اپنا مال خرج کرے غریب اس پیسے کے ذریعے تجارت کرے اور یوں دونوں کا فائدہ ہو جائے مداربت اور اس جیسے تجارت کے دیگر احکام سیکھنے کے لیے مدنی چینل کا پروگرام آقام تجارت یہ ضرور دیکھئے اس پروگرام کی سابقہ اخصات اپیسوڈ دیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کا اوفیشل یوٹیوب چینل یہ بھی دیکھئے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davotislami.net پر میڈیا لائبری کے اندر بھی آپ ان سلسلوں کو وزید کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر اپنے سمارٹ فون میں بھی دار افتح اہل سنت موبائل اپلیکیشن اگر آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لی تو انشاءاللہ تجارت خرید و فروخت اور دیگر بہت سے فرض علوم اس ایپ کے ذریعہ آپ کو سیکھنے کو ملیں گے میرے موبائل کے اندر چیزوں میں آپ یوز کر خیر امام بخار رحمت اللہ تعالی کو اپنے والد صاحب کی طرف سے وراثت میں کافی مال ملا مگر آپ علم دین سیکھنے میں مصروف رہتے تھے تجارت کے لئے وقت نکالنا دشوار تھا حیث آپ رحمت اللہ تعالی نے مدار بر سلیپنگ پٹنرشپ کے رسلہ اختیار فرمایا اس دریئے سے آپ رحمت اللہ تعالی کو مہانہ پانچ سو درم کی آمد نہیں ہوتی تھی اور آپ رحمت اللہ تعالی یہ پانچ سو کے پانچ سو درم طلب علم دین کے لئے خرچ کر دیا کرتے تھے سبحان اللہ پیارے سلام بھائیو غور کیجئے کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی کو علم دین سکھنے سکھانے کا کیسا شوق تھا آپ اپنی مہانہ آمد اس طرح میں خرچ کر دیا کرتے تھے اب ہم اپنا مال کہاں پر خرچ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر مہنگے سے مہنگا موبائل خریدنے پر افسوس طلب علم دین کے لئے مال ایک ہے دوسری یوں ہی رکھ ایک چھوٹی گاڑی مارکٹ کے لئے ایک بڑی گاڑی علاقے میں گمیں پھریں گے کبھی دعوت میں جائیں گے تو بڑی گاڑی کے اندر جائیں گے بہت کم لوگ ہیں جو کتابیں خریدتے ہیں ہمارے بزرگان دین کتابیں خریدا کرتے تھے انہیں پڑھا کرتے تھے علم سیکھا کرتے تھے ایسے طلبہ جن کو کتابوں کی ضرورت ہوا کرتی تھی ان کو کتابیں لے کر دیا کرتے تھے چنانچہ اللہ محمد جوزی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بزرگ بازار گئے وہاں آپ نے کتاب دیکھی جس کی پرائس جو ہے جس کی قیمت پانچ سو دینار یعنی یہ پانچ سو سونے کے سکے تھی ان بزرگ نے ادھار میں وہ کتاب خرید لی اور تین دن کے اندر رقم ادا کرنے کا ادا کر لیا پھر واپس آ کر آپ نے اپنا گھر فروخت کر دیا گھر بیش لیا مگر اور اس کتاب کی قیمت آپ نے ادا میں آپ سمجھیں کہ ٹیبلٹس کے اندر کتابیں آ سکتی پوری اسلامی ای بوک لائبری مجلس ایٹی والوں نے یہ بنا دی آپ اس کو لگ سکتی تھوڑا 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 علم حاصل کی اس کے علاوہ الحمدلللہ علم دین حاصل کرنے کا یہ بہت بڑا ذریعہ جو ہے اصلاح ہوئے انشاءاللہ ڈاکٹر اقبال کہتے نا جو ہم بچپن میں اسکول میں یہ پڑھا کرتے تھے آج آج مل کے دوبارہ پڑھ لیتے انشاءاللہ کہ زندگی ہو میرے پروانے کی صورت یارب علم کی شما سے مجھ کو ہو محبت یارب دور دنیا کے میرے دم سے اندھیرہ ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالہ ہو جائے اللہ کرے کہ ہمارا حق میں یہ دعا قبول ہو جائے صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی صلی اللہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی یہ بسیکلی ایک بزنس منت تاجر تھے اور اپنا مال تجارت کے لئے شہر کے تاجروں کو خبر ملی تو وہ آپ کے پاس حاضر ہو سامان دیکھا اور پانچ ہزار درم نفع دیکھ یہ سامان خریدنے کی خواہش کی اصل رقم تو اپنی جگہ مگر پانچ ہزار درم اوپر نفع امام بخار رحمت اللہ نے فرما کہ آج کی رات تھیر جاؤ آپ کے جواب تھے کہ آپ کو آفر کی اس پر امام بخار رحمت اللہ نے فرما کہ کل جو تاجر آئے تھے میں نے یہ سامان ان کو بیچنے کی نیت کر لی ہے میں اپنی نیت کو بدلنا پسند نہیں کرتا پھر آپ رحمت اللہ نے وہ سامان پہلے آنے والے تاجروں کے ہاتھ پانچ بھائیوں سکایت سے میں دو باتیں سیکھنے کو ملی پہلی کہ تجاروں میں کبھی بھی لالت سے کام نہ کیا جائے لیکن کوئی بھی مال ہوتا ہے ٹھیک رکے گھر خریدا اور انویسمنٹ کے لئے گھر لیا اچھی بات کوئی آیا کسی نے مثال کے طور پر پیسٹر لاک کا گھر ستر لاک لگایا پہلے ٹھیک بتاتے ہیں انشاءاللہ ستر پھر کسی نے پیچھتر لاک لگا دی اس سے بھی بڑھ گیا اگلے دن کہتے ہیں بھائی میں نے کر دیا تھا مگر اب دیکھیں گھر والی منع کر رہی ہے والد منع کر رہے ہیں بھائی پھڑا ہو گئے یہ ساری جوٹ ہیں بہانے کر کے ہیلے بہانے کر کے اس کو کینسل کرواتے ہیں اور جس نے زیادہ رقم دی اس کو جو ہے وہ بیچتے ہیں بتا یہ کتنی بری بات لیکن انہوں نے تو ابھی بیچا نہیں تھا اور ان کا سرمایہ سب کا سب علم دین کی رام ہے سرف ہونے والا مگر اس کے باوجود اپنی نیت کی کیسی پاس داری کی اور یہ ہمارا حال کیا ہے کہ یوں سمجھے کہ رہے آپ مارکٹوں میں جائیں تو صحیح پاند پاند سو روپے میں سودہ چھنج ہو جاتا پاند سو روپے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے حضرت عربہ بن زبیر رضی اللہ سے روایت ہے کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بے شک یہ مال سبز اور میٹھا یعنی خوشنما اور خوش ذائقہ ہے جو دل میں سخاوت رکھ کر مال حاصل کرے گا اس کے لئے اللہ تعالی اس مال کے اندر مزید برکت عطا فرمائے گا اور جو دل میں لالچ رکھ کر مال حاصل کرے گا اس کے لئے مال کے اندر یہ برکت نہیں ہوگی اور واقعی یہ دکھا گیا ہے کہ جو لوگ یوں سمجھے کہ بے برکتی کی وجوہ آتا ہیں کہ لالچ رکھ کر کماتا ہیں اور پھر کہتا ہیں کہ کما کر بھی کرتا ہیں کہ کچھ بچا ہی نہیں پتہ نہیں کام چلا گیا نظر ہی نہیں آیا اس کی وجہ کیا ہے لالچ رکھ کر جو سمجھے کہ کمانا اس کے لئے مال میں برکت نہ ہوگی یہ اس شخص کی طرح جو کھاتا جائے کھاتا جائے مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا عاشق مال اس میں سوچ آخر کیا اروج و کمال رکھا ہے تجھ کو مل جائے گا جو قسمت میں تیری رسک حلال رکھا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم دوسرا جو اس واقعے کے اندر مدنی پھول ہے وہ یہ ہے وہ ہے قوت ارادی اور استقامت ارادہ ایک کر لیا اس کو کیا گیا محکم پکا ارادہ خیر اس وقت تو میرے سامنے اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے مرد ہو کر جو ہے وہ نیت کو بدل لالنا مرد ہو کر نیت کو پھیر ڈالنا یاد رکھیں یہ ضرور نہیں آئیے جب جب قوت ارادی کے بارے میں ہم سنتے ہیں آئیے ہم غور کریں کہ ہم روزانہ نیتیں کرتے ہیں اور اسے توڑتے بھی ہیں رات کو سوتے وقت الارام لگایا کہ صبح نماز کے فجر با جماعت ادا کروں گا مگر افسوس صبح کو میٹھی نیند کے بدلے میں نماز کے فجر قضا کر دی جاتی ہے کہ جماعت کا سواب ترک کر دیا جاتا ہے اور پورے دن یہ مرد صاحب یہ کہتے ہیں ارے ہم مرد ہیں ہمارا فیصلہ اٹل ہوتا ہے بھئی یہ فیصلہ تھوڑا فجر کی نماز کے افر بھی اپلائے کر دیتا ہے تو بہت اچھا ہو جاتا ہے نیت کرتے ہیں اب گناہ نہیں کروں گا لیکن نفس کی خواہش سے مغلوب ہو کر پھر گناہوں میں ملفز ہو جاتے ہیں نیت کرتے ہیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے مگر موبائل پر وقت کو سارا سوشل میڈیا کو ٹائم دیا نہیں پڑا تو قرآن نہیں پڑا نیت کرتے ہیں نیک عمال کا رسانہ پر کروں گا جب میں بھی ہے کلم بھی ہے نہیں پر کرتے ہیں نیت کرتے ہیں کہ جمعرات اجتماع تو مغرب سے پہنچ جاؤں گا لیڑو در نہیں پہنچتے ہیں نیت کرتے ہیں کہ سب سے پورا مدری مذاکرہ دیکھوں گا پتہ نہیں کیا ہو جاتے ہیں اس نیت پر استقامت یعنی جس کو کہتے ہیں نا قوت ارادی مضبوط ہونا اس کے اندر ہمارے یہ لغزش آ جاتی ہے نیت کرتے ہیں کہ روزانہ اتنے صفات دینی مطالعہ کروں گا مگر اس کو پورا نہیں کر پاتے نیت کریں کہ انشاءاللہ اب ہمیں اپنی قوت ارادی کو مضبوط بنانا ہے انشاءاللہ اللہ نے ہمیں مرد بنایا مرد یہ عورتوں پر حاکم ہیں یہ کیسے حاکم ہیں کہ جو جو نا وہ اپنی یعنی وہ سمجھے کہ اپنی قوت ارادی کو بھی مضبوط نہیں رکھتے ہیں نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اب ہم ضرور انشاءاللہ عزوجل قوت ارادی کو مستقم رکھتے ہوئے ان تمام ایک عامال پر استقامت کے ساتھ عمل کریں گے آج کا جو بیان کا ٹوپک تھا وہ تھا امام بخر رحمت اللہ کی تین خاص عادت وہ تین خاص عادتیں کیا ہیں آئیے سنتے ہیں چنانچہ حضرت حسن بن محمد سمرقندی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ کی تین خاص عادتیں تھیں there were three habits of امام بخاری رحمت اللہ which one number one کان قلیل الکلام امام بخاری رحمت اللہ اللہ کم بولتے تھے کتنا بولتے تھے کم بولتے بڑے سے لیکر چھوٹے تک ہر ایک اپنے پر گھوڑ کر نمبر دو کان لا یتمعو فیما اند الناس لوگوں کے پاس جو کچھ امام بخاری رحمت اللہ تعالی اس میں لالچ نہیں کیا کرتے تھے نمبر تین کان لا یستغل بی امور الناس امام بخاری رحمت اللہ تعالی لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کیا کرتے تھے یا شکان رسول امام بخاری رحمت اللہ تعالی یہ تینوں صفات ایک باکردار خوش اخلاق اور متقی پریزگار بندوں والی صفات آئیے امام بخاری رحمت اللہ تعالی کی تینوں صفات کی وضاعت سنتے ہیں چنانچہ نمبر امام بخاری رحمت اللہ تعالی کم بولنے والے تھے سبحان اللہ کیسا پیارا گناہوں سے بچانے والا جنت میں لے جانے والا وصف حدیث پاک میں ان اکثر خطایا ابن آدم فی رسانی انسان کی مکہ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حیاء اور خاموشی ایمان کی دو شخیں حیاء بھی دوسری کیا فرمایا خاموشی ایمان کی دو شخیں ایک بار رضی سیدہ صفیان بن عبداللہ رضی اللہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کا آپ مجھ زبان مبارک پکڑ کر فرمایا یہ یعنی تمہاری زبان اللہ سامنے کون بیٹھے ہیں صحابی ہیں اور حضور علیہ وسلم ان کی یہ ترہید دے رہے ہیں ہمارے لئے کوششن مات سوچنے کا موقع ہم کہاں کھا رہے ہیں پتہ یہ چلا ہمارے جسم میں زبان جو یہ اہم ترین عضو ہے یا تو اسے غیبتیں چغلیاں عید دریاں فہش کلامی گالیاں مکر اس کا استعمال کیا جائے یہ اس زبان سے سبحان اللہ کہہ کر جنت میں درخت لگایا جائے اس زبان سے درود پاک پڑھ کر یہ سمجھے کہ دس نیکیاں حاصل کر لے جائے اس زبان سے درود پاک پڑھ کر اپنے اوپر آفیت کے درما سے کھلوائے جائیں یہ یہ زبان چنانچہ امام ابن ابی دنیا رحمت اللہ نکل کرتے ہیں کہ ادم نے اپنی اولاد کو فرمایا اے میرے بیٹو بے شک میں نے وہ دیکھا جو تم نہیں دیکھتے میں نے وہ سنا جو تم نہیں سنتے میں نے جنت دیکھی اپنے رب کا کلام سنا جب مجھے کی حفاظت کرتے رہے تو میں آپ کو دوبارہ جنت میں لے آوں گا کس کی حفاظت کرتے رہے زبان کاش عادت فضول باتوں کی دور ہو اسپہ رضا یارب واسطہ میرے پیر و مرشد کا مجھ کو تو متقی بنا یارب آمین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد دوسرا وصف امام بغیر لالچ نہیں کرتے کتنا پیارا وصف ہے کہ ہم بندوں سے بے گانے ہو جائیں ان کو جو اللہ نے دیا ہم کہیں ماشاء اللہ کیا بات ہاں دل کے اندر اس کو ہم کہیں گے غبتہ غبتہ یعنی وہ کرنا چاہئے مگر کس کے بارے اللہ نے فلان کو کیسا علم دیا ہے کاش مجھے بھی ایسا علم ہے اللہ نے فلان کو کسی آواز دی ہے کاش مجھے بھی وہ یہ نہیں اس کی بند ہو جائے میری کھل نہیں اس کو اللہ اور دے ماشاء اللہ یہ قرآن پاکی کسی تفسیر پیان کر گر یہ حافظ قرآن ہے گھش میں بھی قرآن یاد گھر مار گاڑیاں کچھ نہیں اس بیماری کے بعد لوگوں نے دیکھ لیا کہ پل بھر میں کیا پل بھر میں سب مجھ ہے ایک سانس نہیں ہے تو سب ختم ہو گاڑیاں پاؤچز میں رہ گئیں گھر رہ گئے ترہ ترہ کی جدید چیزیں گھر میں رہ گئے ایک سانس نہیں سانس کہ مومن کا شرف رات عبادت میں ہے اور اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانا نیت دعا کریں اللہ ہمیں بھی تمہ لالچ اور لوگوں کے پاس موجود نعمتوں کو للچائی نظروں کے ساتھ دیکھنے سے محفوظ فرمائیں تیسرا وصف تھرڈ حیبیٹ تھرڈ خوبی آپ وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے معاملات میں بے جا دخل نہیں دیا کرتے آج کل لوگ اتنے فارغ ہیں یعنی اتنے اتنے فری ہیں کسی کے باز گئے عیدت کرنے کے لئے ڈاکٹر ملا اچھ تو یہ دوائی لیلے بغیر ڈاکٹر کے مشور ہے صحیح نہیں یعنی مریض کو اسے بتانا بن مانگے مشور دینا کئی کھڑے باتوں میں ایسے آپ یقین مانیں ایک جگہ پر عید کی رات لڑائی صرف اس بات پر ہو گئی کہ ایک شخص دو جانے بات کر رہے تھے تیسرا شخص صرف وہ وہ کھڑا ہو کر اس نے وہ بات سنی جو اس کو سننا درست نہیں تھا وہ سنی اور جگڑا کر دیا اور اتنا بڑا جگڑا جو علاقے کندر کھڑا ہو گیا اپنے کام سے کام رکھ وہ کچھ بھی بات کرے کیسا کیا حال ہے کہ سمجھے کہ موٹر سیکل کو ٹکر لگی کہیں حادثہ ہوا تو بجائے اس کے جائے کرے سب کھڑے پیچھے ٹرافک کی ٹرافک جا سب دیکھ رہا رہا دیکھ رہا 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 ایک مردبہ ہمارے ساتھ ایک نادخان دوست ہوتا ہیں ان کو ایک اسلام میں نے کہ لوگ کتنے فارغ ہیں کہ میں اور آپ پر چلو مل کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں ایسا اشارہ کرتے کتنے دیکھ آسمان کی طرف دیکھ شروع کر گئے پھر ہم دنوں پیچھ نکل جائیں گے آپ دیکھ 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 آسمان کو دیکھ رہے تو کیا ہوا یہ آئے دوسرا آسمن کی طرف ایک آیا دوسرا آیا تیسرا کرتے 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 جنگڑا بن گئے دونوں پیچھ آگئے اور کو بیجا کاموں میں دخل اندازی کرنے سے محفوظ فرم اس کے بدلے اتنا تلاوت قرآن میں لگا دیں تو کیا بات اتنا وقت علم دین سیکھنے میں لگا دیں تو کیا بات امام بخاری رحمت اللہ تعالی ان کو اللہ نے کتنا مقام و مرتبہ دیا ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ پیٹ سترہ جگہوں سے سوجی ہوئی تھی سیونٹین جگہوں سے آج ہماری نمازوں کو کیا حال ایک پاہ ادھر ایک پاہ ادھر 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 یہ کھجا رہے نماز کا شوق کیسا تھا تلاوت کا شوق کیسا تھا کہ میں نماز پوری کر لوں آیات پوری کر لوں اور اپنی نماز توڑی نہیں امام بخاری رحمت اللہ کا معمول تھا کہ رمضان مبارک میں ایک قرآن پاک مکمل فرماتے اور سہر سے افطار تک ہر روز ایک قرآن پاک مکمل تلاوت کیا کرتے یوں رمضان مبارک اگر تیس دن کا ہوتا تو امام بخاری رحمت اللہ ایک مہینے میں اکتالیس قرآن پاک ختم فرمائے کرتے تھے اور یہ نہیں کہ رمضان میں کرتے نہیں پورا سال تلاوت قرآن کا مہینہ بہت اصاف و کمالات عطا فرمائے حقوق اللہ کی اتنی پازدار کی کیسی پازدار کی آپ فرماتے کہ روز قیامت کوئی بھی مجھ سے اپنا حق مانگنے والا نہیں ہوگا انشاءاللہ کوئی بھی حق مانگنے والا نہیں ہوگا آپ سوچیں حالان کہ وہ تاجر ہیں مداربت پر دیا کرتے ہیں اور ہمارا یہ حال ہے کہ بس پوچھیں نہیں اتنے لوگ ہم سے مانگ رہے ہوتے ہیں کتنے ہم نے تو بچپن میں مانگ کر ان کو واپس نہیں لوٹا ہے وہ تو ایک پوری بات کی بھی ہم کوشش کریں اللہ اکبر امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کی علم حدیث دیکھئے کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے ابتدائی دور طالب علمی میں ستر ہزار حدیث یں یاد کر لی تھی سونٹی تھو سولہ سال سال کی عمر میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی اور امام ابن مبارک اور علام وقی رحمت اللہ تعالی کی کتاب زمانی یاد کر چکے تھے اٹھانہ سال کی عمر میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی مدینہ منورہ حضر ہوئے اور مصطفی جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ کے روزہ مبارکہ کے سائے میں بیٹھ کر حدیث پاک کے راویوں کے حالات پر مجتمل نو جلدوں کی کتاب تاریخ القبیر یہ لکھی اللہ اللہ آپ کی بخاری شریف سبحان اللہ کس قدر زبردست کتاب یہ فرمایا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے بعد سب سے درست کتاب یہ صحیح بخاری ہے پھر بخاری شریف ختم کرنے کے اپنے فضائر کہ جب یہ ختم ہو تو اللہ پاک کے فضل سے مسئیبتیں چلتی ہیں رحمتوں اور برکتوں کا یہ نزول ہوتا ہے اللہ پاک اللہ پاک کے آخری نبی رسول عاشمی کی زیارت امام ابو زید مروزی رحمت اللہ کو نصیب ہوئی آپ مکہ مکرمہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسفر کے درمیان سورے تھے حضور علیہ نے ارشاد فرما کہ اے بو زید ہماری کتاب کا درست نہیں دیتے ارشاد فرمایا محمد بن اسماعیل کی کتاب بخاری شریف اور یہ نہیں ہے کہ چلو بھائی ڈاؤنلوڈ کرو بخاری شریف اور درست دو نہیں نہیں حدیث کی کتاب کا درست دینے کے لیے جنہوں نے پڑا ہے کہ ان کو یہ دینا چاہئے لیکن چھوٹی سی چیز بھی بغیر سکھے استعمال نہیں کرتے اس کیمرے کے اوپر بغیر سکھا آدمی کھڑا ہو سکتا ہے وہ تصویر نہیں بنے گی پڑے انشاءاللہ اللہ نے چاہت ہو اس کی بے شمال برکت آپ کو ملیں گی الحمدلللہ دعوت اسلامی نے تو کتنا پڑھنا آسان کر عالم کورس آٹ سے رہائش الگ کیوں سمجھے کہ آپ کراچی میں ہی دہتا آئیے پڑھئے چلے جائیں کام کچ کیجئے اپنا دورہ بھی کیجئے اے آپ تاجین ہیں آپ کو سبھو گیارہ بجے دکان کھول لیے کوئی بات نہیں آپ ساڑھے 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 بجے بجے والا گر آپ کہتے ہیں نہیں میں تو آفیس میں کام کرتا مجھے تو نو بجے پہنچ پڑھتے کوئی بات نہیں آپ بجے اللہ نے دعوت اسلامی پر کیسا کرم کیا اللہ نے کتنا آسان کر دیا آپ پڑھئے انشاءاللہ آپ کو چھوٹی موٹی بات نہیں اس کو جو پڑھائی کے فیلڈ سے جو اس کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں ان کو بتائے کہ یہ کتنا اچھا معاملہ ہے مگر دیکھئے پڑھئے بھی سب کچھ کیجئے مگر یاد رکھئے جب تک صحبت شیخ نصیب نہیں ہوگی تو اس وقت تک معاملہ لکار تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ پڑھیں گے پڑھائیں گے سب کچھ کریں گے مگر ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے میں حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ ہر ہفتے کو مدنی دین کا جذبہ اندر کی اس کو نہیں کہتے صفائی دھرائی تو مدنی مذاکروں میں آیا کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا